محکمہ زرات حکومت پنجاب بھر میں جاری ہے ممکن ہو تو کٹائی ریپر یا کمبائن ہارویسٹر سے کریں کمبائن ہارویسٹر سے برداش کی صورت میں بھوسے کی بہتر سنبھال کے لیے ویڈ سراؤچوپر استعمال کریں پشاور سے ہمارے نمائندے کے مطابق روان ہفتے درجہ حرارت 34 سے 37 ڈگری رہنے کا امکان ہے تیز ہوا کے باعث گندم کی فصل کئی علاقوں میں گر چکی ہے ایسی صورتحال میں کھیت کو پانی دینے سے گریز کریں پشاور کے زیادہ تر علاقوں میں گندم تقریباً پک چکی ہے جبکہ کٹائی اگلے ہفتے شروع ہو جائے گی جھنگ میں روان ہفتے درجہ حرارت 42 سے 44 ڈگری رہے گا گندم کی کٹائی جاری ہے چنے کی فصل کی کٹائی کے بعد چنے نکالنے کے لیے تھریشنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے ملتان میں اس ہفتے درجہ حرارت 41 سے 43 ڈگری رہے گا گندم کی کٹائی مکمل ہونے والی ہے گندم کی کٹائی کے بعد اکثر لوگوں نے کپاس کی کاش کے لیے زمین کو ہموار کرنا شروع کر دیا ہے سورج مکھی کی فصل بھی آخری مراحل پر ہے دیرہ اسمائل خان میں اس ہفتے درجہ حرارت 41 سے 42 ڈگری رہنے کا امکان ہے گندم کی کٹائی شروع ہے جبکہ تھریشنگ لگنا بھی شروع ہو چکا ہے چکندر کی کرکشنگ کا آغاز بھی ہو چکا ہے میاں والی میں اس ہفتے درجہ حرارت 40 سے 41 ڈگری رہنے کا امکان ہے گزشتہ ہفتے شدید گرمی کے ساتھ موندہ باندی بھی دیکھی گئی کندم کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی جاری ہے کنولا کی فصل اٹھا لی گئی ہے مکہی کی فصل میں سنڈی کے حملہ بھی دیکھنے میں آیا ہے اسی کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے اللہ حافظ